اسو اللہ وفاہنی وحیم السلام علیکم ریویرز ویڈیو ریکم ککن کے چینل کوکنگ ہمیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے لئے لے کر آئے ہیں مزیدار سے بریانی کی ریسپی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک و شورد کیجئے تو ریسپی سچارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک برتن کے اندر تھوڑا سے آئل لے لیے ہیں. میں نے دو بڑے چمچ adequate کے لیے ہیں. اس کو ہمیں اچھے سےUNG کیگرم کر لینے ہیں. جیسے ہم گرم کریں گے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. زیرہ آپ نے تھوڑا سے ایڈ کر دینے ہیں. ساتھ میں گڑی پٹا ایڈ کر دینے ہیں. اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے. پیاس. کٹے پہ پیاس آپ نے حافظہر ہوجودی ایڈ کر دینے ہیں. اس کو کرنے دینا ہے آپ نے براؤن یہاں پر آپ کی آنچ تھوڑی سی نارمن ہونی چاہیے نہ زیادہ تیز ہونی چاہیے نہ زیادہ کم ہونی چاہیے اور اسی طرح جیسے یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم ہاف اس میں سے الگ کر لیں گے ایک الگ پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیں گے اور جو باقی کے ہاف ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایڈرک لسن کا پیسٹ ایک سے دو چمچ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اندھر ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس تھوڑا ہم اس کو براؤن کریں گے ایڈرک لسن کی پیسٹ کو اندھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن چکن آپ کا اگن سے فریش ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے اچھے سے دھو کر اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے یہاں پر آدھا کلو چکن کا استعمال کیا ہے اب ہم دریں گے اس کو اچھے سے مکس تاکہ جو ہمارا چکن ہے اس کو اچھے سے اور ملک جائے اور جو پیاز ہو گیا ہے وہ بھی سارے اچھے سے مکس ہو جائے اندھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر آپ نے فریش لینے ہیں اس طرح کارٹ کر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے کر لینے ہیں مکس ہم یہاں پر سمپل سے بریانی بنا رہے ہیں زیادہ اس میں کچھ ایکسٹر چیزیں گیرہ نہیں شامل کریں گے ٹھیک ہے اندھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہسپس آئی کا نمک اینڈ اگین سے ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس یہ بہت ہی مزے دار بریانی ہونی جا رہی ہے اگر آپ نے ٹوائل ضرور کرنا ہے اندھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بریانی مسالہ سورف مرچ سورف مرچ اگر آپ ایڈ کرنا چاہوں اپنے ٹیسٹ کے مطابق دن آپ ایڈ کر سکتے ہو اتر وائز آپ اس کو سکپ کر کے سمپل بریانی مسالہ کے بھی استعمال کر سکتے ہو تین دورہ سا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ پیٹ جائے اچھے سے گوش کو لگ جائے اندھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری مرچ کوٹی ہوئے ہری مرچ ہم نے لینی ہے اس طرح سے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار جاتا ہے آپ کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار آتا ہے اندھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو دھوڑا سو گوش گلے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو اچھے یہاں پر ایک ٹک ہے کہ آپ آلو پر اورنچ فوڈ کلر تھوڑا سا لگا کرنا وہ ایڈ کر دیں اس سے آلو کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پیار آتا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اندھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ٹک ہے اب آلو کو بھی گلے دیں گے اندوسری طرف ہم نے یہاں پر ایک برطن آپ لے لی لینا ہے اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے پانی پانی کے اندر آپ نے ڈال لینے ہے سبستھنیاں ٹک ہے کٹے ہوئے تھوڑا سا سبستھنیاں ایڈ کر دینا ہے لیمن کے تھوڑا سلائسز آپ ایک دور ایڈ کر دیجئے گا ہزبزائی کا نمک شامل کر دیجئے گا ایک سے دو آپ لانگ بھی ایڈ کر دیجئے گا اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھی سے بوائل جیسے یہ بوائل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاول اور ساتھ میں تھوڑا سا گھی گھی بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے بوائل کر لینا ہے بوائل ہونے کے بعد ہاف ہم نے نکال لینا ہے اس کے اوپر جو ہم نے وہاں پر ہم نے سالن بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے چاول الگ کیے تھے وہ ہم اس کے پر ایڈ کر دیں گے ڈال دیں گے اچھے سے نیچے نہ گوشت کا ہم کور کر لیں گے ٹھیک ہے اندھین ہم نے جو پیاز براؤن کیے تھے وہ ہم اس کے پر ڈال دیں گے آفٹر ڈیٹ ہم اس کے اوپر لیمن کی تھوڑو سلائسی سے سے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اندھین آپ نے لینے ہے اورینج فوڈ کلر اس کو ڈیلیوٹ کر کے ہم اس طرح اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے ہر دنیا آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہر دنیا اور ساتھ میں سب سمیٹھ بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہو تو اندھین اس طرح ہم نے اس کو دم دینے ہیں یہاں پر ہم نے دہی اور ساتھ میں کریم کا مکچر لے لینا ہے اندھین اس کے اندر ڈالنی ہے ہر دھنیا اور ساتھ میں ہری مرچ کی چھٹنی ہم نے ایڈ کر دینا ہے زیرا پاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کر دینا ہے ان اس کے پر سپیزائی کا نمک ایڈ کر دیجئے کا چاہتھ مسالہ ایڈ کر دینا ہے ہم نے اندھین ہم کریں گے اس کو اچھے سے مکس ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر لینا اس کو اور یہاں پر ہم لے لیں گے بوائل کی ہوئے آلو اور ساتھ میں بلے بلے ہم لے لیں گے اور اس کے پر ہم ڈال دیں گے پیاز کٹے بے پیاز اور ساتھ میں ٹماٹر بھی کٹے بے ہم اس کے پر شامل کر دیں گے اور پیچھے جو ہم نے دہی کا مکچر بغیرہ جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا ہم اس کے پر بنا کر اچھے سے مکس کر کے ہماری دہی بلے برڈی ہو گئے ٹھیک ہے انجوہر پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لکھتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی